بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کافی عمر تک صحت مند اور طاقتور رہنے والی غزائیں جو نہ صرف آپ کے دل کی شریعانوں کو صاف کر کے آپ کو صحت مند بناتی ہیں بلکہ ہارڈ اٹیک کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں نمبر ایک زیتون کا تیل دن میں دو چمچ زیتون کا تیل کو کولیسٹرول اور خون نے شگر کے مقدار کو کنٹرول کرتا ہے روغن بھی دام میں الکیسٹ پایا جاتا ہے جو امراض قلب میں مطلع ہونے کے خطرات کو کم کرتے ہیں سبز چاہے دن میں ایک اپ سبز چاہے کولیسٹرول کو بننے سے روکتی ہے سبز چاہے میٹابلوزم کو بڑھاتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ امریکن ہارٹ اسوسییشن بھی سبز چاہے کے استعمال کو دل کے لیے مفید قرار دے چکی ہے پھل انار میں انٹی ایکشنٹ موجود ہوتے ہیں جو بلیر پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں یہ خون کی گردش کو محمود پر لاتے ہیں اور ہومو گلوبن کو بڑھاتے ہیں گریپ فروٹس ایک اور زبردست فال ہے ایک گریپ فروٹس روزانہ خانے سے خون کی نالیوں میں رکاوٹیں دور ہوتی ہیں کولیسٹرول کی مقدار دس فیصہ تک کم ہوتی ہے اور بلیر پریشر نارمل ہو جاتا ہے پپیتا ویٹامن اور مگنیشیم سے برپور ہوتا ہے تربوز دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس میں انٹی ایکسیڈٹ موجود ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں لیسن اور ادرک لیسن کا استعمال شریانوں کو صاف کرتا ہے پریپ پریشر کنٹرول کرتا ہے شریانوں میں خون کو جمنے سے روکتا ہے لیسن قبض کا خاتمہ کرنے اور وزن کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ادرک بھی کولیسٹرول کو کام کرتی ہے اور الرجی کو دور بھگاتی ہے مچھلی دل کی صحت کے لیے مفید کی زائیں عام طور پر اومیگا تھری ایسر سے بھرپور ہوتی ہیں یہ چربی دار مچھلیوں اور دیگر اقسام کی چکنائی والی مچھلیوں میں باقصرت پایا جاتا ہے مچھلی کا استعمال دل کی جھڑتا میں بے قیدگی اور دل کی شریانوں میں خون کے جم جانے جیسے خطرات سے بچاتا ہے اسے ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کرنا بہت فیدہ مند ہے گدام گدام بھی مفید چکنائی سے بھرپور ہوتا ہے جو کولیسٹول کی سطح کو محتدر رکھتا ہے اور یہ ویٹامین ای پروٹین اور ریشے سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ فلیکس بیج میں اومیگا تھری روغنیات اور ریشے سے بھرپور ہوتا ہے دلیہ دل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ کولیسٹول کی سطح کو کام رکھا جائے اور نظام حادمہ کے مسائل سے دور رہا جائے اس کے لیے فائبر کا استعمال بہت مفید رہتا ہے فائبر دلیہ بادرے اور جو میں زبادف مقدار میں پایا جاتا ہے بادرے اور جو میں فائبر پایا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے بیش بہا مفید ہے یہ انسان جسم میں نہ صرف انسولین مضاہمت کو کام کرتا ہے بلکہ مدافتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے بادرے اور جو کو ناشتے میں استعمال کرنا انسانی دل کے لیے مفید رہتا ہے خوشک میواجات خوشک میواجات میں پروٹین اور فائبر پایا جاتا ہے جس سے دل کی بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد ملتی ہے خوش پھلوں میں بیٹامین ای بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جس سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے مونگ پھلی بھی دل کے لیے انتہائی مفید ہے ڈارٹ چوکلٹ ڈارٹ چوکلٹ کا استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے ساتھی جسم میں سوزش اور خون کو جمنے سے بھی بچاتا ہے ڈارٹ چوکلٹ میں چاہے کی طرح خون کو پتلا ہونے والا مادہ موجود ہوتا ہے کھار رہے یہ مادہ صرف تیز گہرے رنگ کی چوکلٹ میں موجود ہوتا ہے ہلکے رنگ کی چوکلٹ میں موجود نہیں ہوتا گہری سب پتوں والی سبزیاں اس میں ویٹامین اے سی ای اور ویٹامین کے بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے اس میں انٹی ایکسیڈنٹی موجود ہوتے ہیں جو جسم سے نقصان دے مادوں کو خارج کرنے میں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ گہرے سب پتوں والی سبزیاں کیلشیم مگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھی برپور ہوتی ہیں جو انہیں صحت مندل کے لیے ناگزیر بناتی ہیں فولک ایسرڈ والی غزائیں فولک ایسرڈ ویٹامین ای کی ایک قسم ہے یہ حیاتین نیک خلیے بنانے میں بھی کام کرتا ہے ماہرین طب کا کہنا ہے کہ جو مرد وزن روزانہ مطلوب مقدار میں فولک ایسرڈ لیں وہ امراض کلب میں مطلع ہونے سے محفوظ رہتے ہیں لہٰذا فولک ایسرڈ والی غزاؤں کو اپنی روز مرہ خوراک میں شامل کیجئے یہ حیاتین گائے کے جگر ساغ چاول گوبی اور پھلوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کھانے جو ہم اکثر غلط وقت پر کھاتے ہیں دودھ پینے کا بہترین وقت رات کا ہے غلط صبح کا وقت ہے دہی کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ دن ہے اور غلط وقت رات کو ہے چاول ہمیشہ دن کے وقت کھانے چاہیے رات کو نہیں کھانے چاہیے چینی استعمال کرنے کا بہترین وقت صبح ہے اور رات کو چینی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دالیں استعمال کرنے کا بہترین وقت رات کو ہے صبح کو اس کا استعمال غلط ہے کلہ کھانے کا بہترین وقت دوپہر کو ہوتا ہے اور اس کا غلط وقت رات کو ہوتا ہے سیب کھانے کا بہترین وقت صبح کو ہے اور غلط وقت شام کو ہے یہ گزائیں اکٹھی کبھی نہ کھائیں چاول کھانے کے بعد تربوس کبھی نہ کھائیں بیمار ہو جائیں گے مچھلی کھا کر دودھ نہ پیئیں جسم پر دھبے پڑ جائیں گے دودھ اور چاول کھانے کے بعد ستو نہ پیئیں مچھلی کے ساتھ چینی گڑھ اور شہد نہیں کھانا چاہیے کیلے کھانے کے بعد لسی نہیں پینی چاہیے میدے میں درد ہو جائے گا لسن کے ساتھ خربوزہ کھانے سے تکلیف ہو جاتی ہے لسن اور مولی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے سرکہ اور دوز اکٹھا نہیں پینا چاہیے کبوتر کا گوشت تیل میں بھون کر نہ کھائیں گھی میں پکائیں چاول خانے کے بعد سرکہ استعمال نہ کریں میدے کو تکلیف دے گا لیسن پیاز خانے کے بعد بیدام نہ کھائیں